سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دوائیں میرے نئی ویڈیو ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل اور آج ہم بنائیں گے مولی اور میتھی کی مکی کی روٹی جو کی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور سردی کا موشم شروع ہو چکا ہے اور اس کو جتنا بنانے میں مجاتا ہے اتنا ہی کھانے میں بھی مجاتا ہے اور اگر آپ کو مکی کی روٹی بنانا جھنجر لگتا ہے یا آپ کو مشکل لگتی ہے تو میں بہت ہی زیادہ ایزی ٹرک بتاؤں گی جس سے آپ اس کو ایزیلی بنا سکتے ہو مولی میتھی کی مکی کی روٹی بنانے کے لیے میں نے ڈیڑک ٹوری مکی کاٹا لیا ہے اس میں ہم ملائیں گے اپنی میتھی یہ میں نے ساف کر کے دھو کے کاٹ لی ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک مولی یہ بھی میں نے دھو کر قدو کس کر لی ہے چھل کر مولی کو کبھی بھی دھونے کے بعد مولی کو ہم نے قدو کس کرنے کے بعد دھونا نہیں ہے کیونکہ اس میں ساری اس کی جو پوسٹک تا ہے وہ نکل جاتی ہے اور اگر آپ نے مکی کی آٹھے میں بنانی ہے تو اس کو نچوڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی ہم ڈائریکٹ ڈال دیں گے اس میں میں ڈالوں گی یہ میں نے ادرک ہری مرچ کا پیسٹ لیا ہے یہ میں ڈیڑھ چمچ کے قریب اس میں ڈال دوں گی یہ میں نے آٹھ دس ہری مرچ لی تھی اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا یہ میں نے گرائن کر لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم ادھا چمچ کالی مرچ اور ادھا چمچ اجوائن اور نمک ڈالیں گے ہم اس میں آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہو نمک میں اس میں ڈیڑھ چمچ نمک ڈالوں گی اب ہم نے کیا کرنا ہے ان سبھی چیزوں کو مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں جو ہم نے نمک ہری مرچ وغیرہ سارا سمان ڈالا ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے ایسے ہم ہاتھوں سے اس کو رگڑ کر تو ہم اس کو ایسے مکس کر لیں گے ایسے اب آپ نے جتنے بھی روٹی بنانی ہے اتنا ہی آپ اس کو گلہ کریں کیونکہ اگر آپ نے زیادہ گلہ کر لیا اٹھا اور روٹی آپ نے کم بنانی ہوئی تو پھر وہ دوارہ یوز نہیں ہوتا کیونکہ وہ کافی پتلا ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے سائیڈ میں رکھ دینا پہلے تھوڑا اٹھا ہم گلہ کریں گے اور اس کو مس لیں گے یہ میں نے تھوڑا سا گرم پانی لیا ہے اس سے ہمارا اٹھا جو ہے وہ اچھے سے بائنڈ ہو جاتا ہے ایسے ہم ڈال کے پانی تو ہم اس کو ہاتھوں سے مس لیں گے اس کو ہم نے جو ہمارا یہ والا حصہ ہوتا ہے اس سے ہم نے اس کو ایسے مسل نہ ہوتا ہے تاکہ اچھے سے بائنڈ ہو جائے تھوڑا اپنے اس کو ایسے ہی مسل تھی جانا ہے اور پھر یہ اپنے آپ ہی اچھا چکنا ہو جاتا ہے اس کی روٹی پھر بہت ہی اچھی بنتی ہے ایسے ہی کٹھا کر کے تھوڑا پانی کا ہاتھ لگا کے پھر اپنے اس کو ایسے کرنا اور یہ اب بائنڈ ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جتنے ہم نے روٹی بنانی ہے جیسے ہم نے اتنا پیڑا لے لیا ہے اس کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے ایسے گول کرنا ہے ایسے کر کے ایسے کر لو آپ اس سے بہت اچھی گول روٹی بن جاتی ہے اب میں آپ کو ایسا تریقہ بتاؤں گی جس سے کہ اگر آپ کو مکی کی روٹی بنانا پریشانی لگتا ہے تو آپ ایزیلی بنا سکتے ہو اس کو ہم نے ایسے ہاتھوں سے دھیرے ایسے پھر ایسے ایسے پھر ایسے ایسے اس کو تھوڑا بڑا کر لیں گے لوئی کو ایسے کر کے پھر ہم نے ایسے اس کی لوئی تیار کرنی ہے بلکل گول ایسے دھیرے دھیرے کرنا ہے اپنے اس کو کیونکہ یہ ٹوٹ جاتی ہے ایسے کر کے پھر ہم اس کو بنائیں گے یہ میں نے پولیتھین لیا ہے آپ کوئی بھی موٹا پیپر لے سکتے ہو جیسے میں نے بریڈ کا پیپر لیا ہے آپ دودھ کی جو پیکٹ ہوتی ہے اس کا بھی لے سکتے ہو اب میں آپ کو اسے بنانا سکھاؤں گی جیسے ہم نے اس کو یہاں نیچے رکھ لینا ہے اس کے اوپر ہم نے ایسے اپنی لوئی کو رکھنا ہے اور اس کو ہم نے ایسے دھیرے دھیرے پنجے کی ہیلپ سے اس کو ایسے دبانا ہے اور یہ بہت ہی ایزی بن جاتی ہے اور بہت ہی پتلی بنتی ہے جیسے ہاتھوں سے کبھی کہ موٹی موٹی بن جاتی ہے اس سے آپ بلکل ہی پتلی بنا سکتے ہو یہ دیکھیں ایسے اور یہ بہت ہی اچھی روٹی بنی ہے اب ہم نے اس کو جب اٹھانا ہے تو ہم نے اس کو ہاتھ پہ روٹی کو ہاتھ پہ رکھ لینا ہے اور اس کو ہم نے دھیرے سے اتار دینا ہے اپنے پیپر کو یہ دیکھیں ایسے اور یہ ہماری بلکل گول روٹی بن کر تیار ہے اب ہم تبے کی طرف چلتے ہیں تواں ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تواں ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم روٹی ڈالنے سے پہلے اس پہ تھوڑا سا تیلیا گھی جو بھی آپ لگانا چاہو وہ لگا سکتے ہو تھوڑا سا اور اب ہم اس کو روٹی کو اٹھا کر ہم نے اس کو ایسے نہیں ڈالنا ہے ہم نے اس کو ایسے ڈالنا ہے جس ساتھ میں ہم نے اٹھایا ہے ایسی ہم نے ڈالنے ہے روٹی اپنے اب ہم اس کو ایک طرف سے سکھنے دیں گے پھر ہم اس کو اٹھائیں گے ہماری روٹی سکھ چکی ہے اب ہم اس کو اٹھائیں گے ایسے ہم نے سب سے پہلے اس کے کناروں کو اٹھانا ہے پھر ہم اس کو بیٹ میں سے اپنے پلٹے کی سائتہ سے اس کو اٹھا کر ایسے پلٹا دیں اب ہم نے اس طرف تھوڑا سا تیل لگا دینا ہے اگر آپ بینہ تیل کی یا گھی کی بنانا چاہتے ہو تو اس کو ایسی دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا سیک کر گیس کے اوپر بھی سیک سکتے ہو اب ہم اس کو پلٹ دیں گے دیکھیں اس سائیڈ سے ہماری روٹی سیکھ چکی ہے اب ہم اس سائیڈ بھی گھی لگا دیں گے یا تیل جو بھی آپ یوز کرتے ہو تھوڑا تھوڑا ہی لگانا ہے اپنے اب ہم اس کو پلٹے سے اس کو دبا کر سیکھیں گے اچھے سے تاکہ ہماری روٹی جو ہے وہ کچھ نہ رہے دونوں طرف سے ہمیں اچھے سے سیکھ لیں ہماری روٹی دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ چکی ہے اب ہم اس کو اتار دیں گے اس کو پلٹ میں نکال لیں اب میں آپ کو ایک اور روٹی بنا کر دکھاتی ہوں دیکھیں پہلے ہم نے ایسے آٹا لے کر اس کو گول کر لینا ہے پھر ہم نے ہاتھ میں تھوڑا تیل لگا کر اس کی لوئی بنا پریشانی ہے پھر آپ کو اس کو گول کر دینا ایسے اگر آپ کو یہ پریشانی لگتا ہے تو آپ اس کو ایسے ہی کر کے پولیتھین پہ ڈال کر اس کو ایسے کر سکتے ہیں اور یہ ہماری روٹی دیکھیں بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور یہ بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور بہت ہی اچھی بنتی ہے گول اس کو ہم ایسے دھیرے سے اتار دیں گے اور اس کو تبے پہ ڈال دیں گے تبے پہ ہلکا سا تیل ڈال کر اس کو ایسے کر کے ہم نے اس کو ایسے ڈالیا اب ہم اس کو پولٹ دیں گے اور یہ ہماری مولی میتھی کی مکہ کی روٹی بن کر تیار ہے اسے مکہ دہیں اچار کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی تیسٹی بنی ہے اور اگر آپ نے میرے چین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں شکریہ شکریہ